بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب قابل صدر اترام میرے انتہائی قابل قدر جناب سردار محمد یسف صاحب جناب کیپٹن محمد صفتر صاحب سردار شاہ جان صاحب وجی الزمان خان صاحب ریاض علی شاہ صاحب کاری وزیر صاحب گلگت سردار شاہ خان صاحب سردار نور احمان صاحب حارف کلندر صاحب سعید اختر صاحب شبیر حسین شاہ صاحب چنویز خان صاحب حلاج سردار محمد سلیم صاحب اور میرے جتنے قابل قدر بزرگ معززین یہاں پہ موجود ہیں اسٹیج پہ پندال میں بیٹھے میرے بزرگ نوجوان بھائی میری طرف سے سب کو اسلام علیکم سب سے پہلے تمہیں اپنے بزرگوں کا اور نوجوان بھائیوں کا مشکور ہوں کہ آج سردی بھی تھی ٹائم بھی کافی ہو گیا ہے لیکن میرے بزرگ اور نوجوان بھائی ابھی تک انتظار رکھ کرتے رہے کیونکہ دس بجے کا ٹائم دیا گیا تھا تو میں اپنے بزرگوں کا اور نوجوان بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں میری اپنے بزرگوں سے نوجوان بھائیوں سے یہ درخواست ہوگی کہ آٹھ فروری کو میرے ان بزرگوں نے نوجوان بھائیوں نے ایک ریکارڈ ووٹ پول کروا کے پول کر کے یہ ثابت کرنا ہے کہ انشاءاللہ یہ کامیابی میرے ان بزرگوں کی اور نوجوان بھائیوں کی ہے ہمارے قائد سردار محمد یوسف صاحب کے ساتھ میرے ان بزرگوں کی اور نوجوان بھائیوں کی جو قربانیاں 35-40 سالوں سے ایک وابستہ ہیں تو انشاءاللہ میں اپنے بزرگوں کو اور نوجوان بھائیوں کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ اس طفح ہماری صوبائی گورنمنٹ اور مرکزی گورنمنٹ مسلم لیگ نون کی ہوگی اور جو بھی میری میرے حلقے کے میرے ان بزرگوں کے اور نوجوان بھائیوں کے جو بھی ترقیاتی کام ہیں انشاءاللہ وہ آپ کی دلحیز پہ آلوں گے نے چودہ سے سردار محمد یوسف صاحب ہیں پی کے چالیس سے سردار شاہ جان صاحب ہیں انہیں پندرہ سے ہمارا سابقہ وزیریعظم میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں انہیں پندرہ کے میرے غیرت من بزرگوں نوجوان بھائیوں مریم نواز ہماری بین ہے من سیرہ کی بیٹی ہے من سیرہ کی بہو ہے آپ نے آٹھ فروری کو اپنی بیٹی پہ اپنی بہو پہ یہ چادر ڈالنی ہے اور انشاءاللہ ایک ریکارڈی آفتہ یہ ثابت کرنا ہے کہ انشاءاللہ وہ اٹھ اس طریقے سے پول ہوتا ہے جو بھی ترقیاتی کاموں کے حوالے سے مسائل ہیں چاہے وہ ایڈیوکیشن کے ہیں چاہے وہ ہلتھ کے ہیں چاہے روڈز ہیں جیس بھی انشاءاللہ یہ بٹل چھتر تک انشاءاللہ یہ منشور میں بھی ہے اور انشاءاللہ پایا تکمیل تک پہنچے بھی گی دوسری بات مسلم لیگ نون کا جو منشور ہے ہمارے نوجوان جو بے روزگار ہیں انشاءاللہ ایک کروڑ نوکریوں کا بھی منشور ہے اور میری بھی اپنے قائدین سے یہ درخواستے کیونکہ یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ میرے ان نوجوانوں کا ہے جو پڑے لکھے نوجوان پہ روزگار ہیں اور انشاءاللہ میں یہ امید سے کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ اس طفح کیپٹن سفتر صاحب ہیں سردار محمد یوسف صاحب ہیں سردار شاہ جان صاحب ہیں جو بھی کام ہوں گے انشاءاللہ یہ میرے بزرگوں کی نوجوان بائیوں کی دیلیز پہ حل ہوں گے بہت شکریہ بہت مہربانی و السلام